بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شاہ فرزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی ایک پیاز لیں گے اس کو اس طریقے سے سلائس میں کٹیں گے باریک باریک اور اس کے یونیک قسم کے ہم جو ہیں سنیکس تیار کریں گے فیلنگ والے سنیکس تیار کریں گے چیز کی بیچے فیلنگ کریں گے ٹیسٹ فل بنیں گے کمال کے بنیں گے ہم نے کیا کیا ایک پیاز لی اس طریقے سے اس کو کٹ لیا بڑے سائز کی یہاں بے مضللہ چیز لی تھوڑا سی قدو کش کر لی اس کے اندر ہم ڈالیں گے وان ٹیبل سپون گاجر اس قدو کش کی ہوئی کریش کی ہوئی اور ساتھ میں ڈالیں گے ہم اس کے اندر سبز مرچ ہاف ٹی سپون اس طریقے سے ساتھ میں ڈالیں گے ہم اس کے اندر زیرہ پورٹر تھوڑا سا اس کے اندر ہم نے اندر فیلنگ تیار کرنی ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے اس طریقے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے اس طریقے سے ہم نے بنا لی اب ہم کیا کریں گے اس طرح کیسنا اس کی بال تیار کریں گے دیکھیں اس طریقے سے تھوڑی سی لمبائی میں اس طریقے سے تمام یہ فنکشن یہاں ختم ہو گیا پیاز لے لیا اس کے اندر سبز مرچیں تین عدد تھی چوب کی ہوئی شامل کر دی اچھا اس کے اندر ہم چاولوں گوٹا ٹو ٹیبل سپون شامل کر دیا بینڈنگ کے لیے خوشک دھنیا پورڈر موٹا کٹا ہوا ون ٹی سپون ریڈ چلی ون فورث ٹی سپون یا اپنے ٹیچ کے ساب سے کٹیو ہوئی مرچ ہاف ٹی سپون زیرا پورڈر ون ٹی سپون گرم سالہ ون فورث ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون ٹھیک انف رہے گا گلزہ مجھا رہی ہے اس طریقے سے حلدی ون فورث ٹی سپون شامل کر دی بلیک پیپر ون فورث ٹی سپون شامل کر دی بیسن اس کے اندر شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ون ڈو ڈو ڈھرے فور ٹیبل سپون ٹھیک ہو گیا اب ہم کیا کریں گے اچھے طریقے سے سب چیزوں کو مکس کر لیں گے ابھی پانی شامل نہیں کریں گے مکس کرنے کے بعد اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اس طریقے سے اور اس کی ڈو تیار کر لیں گے زیادہ پتلا نہیں چاہیے یہاں پہ تمام چیزیں ہم نے ریڈی کر لی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے آئل چڑھا دیا گرم ہونے کے لیے پانی لے لیا آپ ہاتھوں کو گلہ کریں گے اس طریقے سے ایک ہم سنیکس اٹھائیں گے پکوڑا بھی کیسا کہ دے ہو اس طریقے سے اس طریقے سے اٹھا کے آپ اس کو پانی لگا کے اس کو اس طریقے سے یہاں پہ پھلائیں گے اس طریقے سے یہ پھلا لیا پھر ایک یہ والی جو چیز اور گاجر ہم نے بال بنائی تھی یہ مکس کریں گے اس طریقے سے ہر طرف سے اس طریقے سے بند کر دیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں بند کرنے کرنے کے بعد تھوڑا سے اس کو پریس کریں گے اس طریقے سے اس طریقے سے گلائی میں نہیں بنائیں گے چڑائی میں اس طریقے سے کر لیں گے تمام جو ہیں یہ ہم اس طریقے سے ہاں پر ریڈی کر لیتے ہیں تمام سنیکس اس طریقے سے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیم فلیم پر اس کے اندر شامل کریں گے آئیل میں دو سے تین میٹر فلیم کو مزید کم بھی کر دیں گے اگر ہائی آپ کا ہو جاتا ہے نا تو دو سے تین میٹر ایک سیٹھ سے کھک کریں گے پھر سائٹ چینڈ کریں گے سنیکس ہمارے فرائی ہو رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے سائٹ کو چینڈ کر دیں آرام سے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا کمال کی لوگ آئے گی جب مہمان آئے فٹا فٹ سے کچھ بنانا ہو کم پیسوں میں تیار کرنا ہو ٹھیک ہو گیا فٹا فٹ سے یہ چیز تیار کر کے مہمانوں کے سامنے رکھ دیں گے دو سے تین میٹر سائٹ سے دیں گے پھر ملتے ہیں ٹوٹل سات میٹر فرائی ٹائم رہا یہاں پہ نکالیں گے سٹینر پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی مسئلہ نہیں بنے گا اس طریقے سے کمال کے تیار ہوں گے چیز ہی تیار ہوں گے اس طریقے سے ہلکا سہل کا جو آئل ہے نا وہ پھوشت ہو جائے اس کے بعد اس کو ٹوٹی شروٹ کرتے ہیں ٹیماٹو کیچپ کے ساتھ آپ سرف کر سکتے ہیں رہتے کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں یونیک سے سنیکس ہمارے ریڈی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ہم نے فٹا فٹ سے ایک پیاز کے ساتھ سنیکس کو تیار کر دیا کٹ کر کے دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں گل سمجھا رہی ہے میرے بھائیو یہ یونیک سے سنیکس آپ کس طریقے سے فٹا فٹ تیار کر سکتے ہیں مکمل کا ایڈیا ٹیسٹ فول بنیں گے خوشبودار بنیں گے کم بجٹ میں بنیں گے اگر آپ کو ہماری سنیکس کی ریسپی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کے بٹن کو دبا دیا کریں دوستوں رشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کا آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ اجازت دیجئے گا اللہ حافظ